موسیقی ہماری خالی ہو گئی ہم نے نماز کو خائم نہیں کیا آستانوں کو ہم نے آباد کیا اللہ نے غیروں کے پیروں بھی لاکھ پھنک دیا اور ظالمین کو ہمارے سر کے اوپر مسلط کرنی ظالموں کو سروں پر سکھتانے کے لیے ہمارا رول کیا ہمار چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے اللہ کی تین کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو پچپن مرتبہ اللہ حرماتے ہیں وَمَنْ يُتِي اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَخَدْ فَارُ اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی کامیاب ہو جاؤ گے اطی اللہ وَالرَّسُولُ لَا لَكُمْ تُرْحْمُونَ اطاعت کرو اللہ اس کے نبی کی کامیاب ہو جاؤ گے فیملی ڈاکٹر ہے فیملی انجینئر ہے فیملی عالم دل نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے زندگی کا عمل کیا ہونا چاہیے جائدات کیسی پٹنی چاہیے نکاح کیسا ہونا چاہیے طلاق کے مسائل کیا ہے والدین کے حقوق کیا ہے اللہ کا حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے اسلام کا حق کیا ہے قرآن کا حق کیا ہے حدیث کا حق کیا ہے ہم کو نہیں بتا قرآن میں اللہ کے بارے میں بیس آیتیں ترجمے سے ہم کو نہیں معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دس آیتیں نہیں معلوم دالے محفظے ہیں عمل میں دور ہیں باتیں بڑی بڑی ہیں عمل میں دور ہیں پیسوں کے لیے تارگٹ بڑا ہے دین کے لیے رکھتا ہی ہے تو پھر انتظار کریں تو بھائیوں وزروں کو دوستو یہ نصیحہ بھی اس خطبے جماع سے دی جا رہی ہے میرے اپنے لیے میری فیملی کے لیے آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے کہ اب وقت آ گیا ہے اللہ کی عذاب کو روکنا ہے وقت آ گیا ہے ظالمین کو ہٹانا ہے وقت آ گیا ہے دنیا آخرت کی رحمت برکتیں چاہیے وقت آ گیا ہے جانمال عزت و آمنی کی حفاظت چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ قرآن کو کھول کر ترجیل میں سے پڑنا ہے آحادیث کو کھول کر ترجیل میں سے پڑنا ہے انشاءاللہ حولات کی نمازی بنانا ہے انشاءاللہ اہلو عیالو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ اللہ فروتے ایلہ جب تذریب آہلہ اپنے آن اپنے خدبال جہانوں کی آنگ سے بجاؤ کہ اسے ایمان اور ملشالح کے ذریعے دابت دیمار سور کسی دیش